السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو ایک ہندو لڑکی نے درگاہ کے اندر بہت ہی بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے کیا ہونے والا ہے دوستو کہاں کا ہے پورا معاملہ میں آپ حضرات کو بدلا دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا پسند آنے پر چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہندو لڑکی نے درگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی عدالت نے حکومت سے جواب طلب کیا عدالت نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ درگاہ میں ہی نماز کیوں پڑھنا چاہتی ہے نماز گھر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے جواب میں لڑکی نے کہا کہ وہ درگاہ پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس سے کافی متاثر ہیں اس لیے وہ وہاں نماز پڑھنا چاہتی ہے اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے مد پردیش کی ایک ہندو لڑکی کی جانب سے رڑکی کی پیران کلیر شریف کی درگاہ میں نماز ادا کرنے اور اسے سیکورٹی فراہم کرنے کی سلسلے میں حکومت سے جواب طلب کیا ہے اس کے ساتھ ہی لڑکی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے عدم تحفظ کے پیش نظر مقامی تھانے میں درخواہ جمع کرائے مد پردیش کے نیمچ کی رہنے والی بھاؤنا اور فرمان کی جانب سے ایک عزی دائر کی گئی ہے جس میں عدالت سے پیران کلیر کی درگاہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے اور انہیں سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے اس معاملے کی سمات چیپ جسٹس بیپن سنگی اور جسٹس راکیش تھپلیال کی ڈبل وینچ میں ہوئی درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ رڑکی کی روشن آباد میں جڑی بوٹیوں کی فیکٹری میں کام کرتی ہے ان کا مقامی پیران کلیر درگاہ کے عقیدت مند ہیں وہ درگاہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہے اور اسے بنیاد پرست تنظیموں سے خطرہ ہے اس لیے اسے سیکورٹی فراہم کرنے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پیش ہوتے ہوئے عدالت نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ درگاہ ہی میں نماز کیوں پڑھنا چاہتی ہے نماز گھر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے جواب میں لڑکی نے کہا وہ درگاہ پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس سے کافی متاثر ہیں اس لیے وہ وہاں پر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو دوستو یہ تھا پورا معاملہ کہ ایک ہندو لڑکی نماز پڑھنا چاہ رہی وہ بھی درگاہ کے اندر اب اس کے اندر عدالت کا بھی دخل ہو گیا ہے دیکھتے ہیں اسے اجازت ملتی ہی یا نہیں ملتی ہے اب آپ حضرات کا اس کے مطالب کیا کہنا نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار جانر پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹرپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ